گھاٹمی کا کانڈ جنید اور ناصر کے ہائے پہنچی ہیدر آباد اگر مظلوم اور گریب کا سہارہ بنتے ہیں تو وہ صرف ایک لیڈر ہے اسد الدین اویسی چاہے ہندو ہو یا مسلم کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو ہر انسان کی آواز بنتا ہے اسد الدین اویسی صاحب تو وہیں آج دیکھنے کو ملا ہے گھاٹمی کا گاؤں کے دو یوکوں کو بجرنگ دل والوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے دوستو سوتروں کا حوالے سے جان کر ملی ہے ناصر اور جنید کو گوپال گھڑ کے قریب میں ایک پیرو کا گاؤں پڑتا ہے پیرو کا اور رسگن کے بیچ ایک روڈ سے اٹھا کر لے جاتے ہیں گنڈے ان دونوں یوکوں کے ساتھ مارپیٹ کی مارپیٹ کرنے کے بعد دونوں کو انہی کی کار میں بند کر گنڈے لے جاتے ہیں حریانہ کی اور اور حریانہ لے جا کر شکر وار کو صبح دونوں کو کار میں بند کر آگ لگا دیتے ہیں آئیے ایک بار نظر ڈال لیتے ہیں حیدر آباد سے کیا ٹیوٹ آیا ہے یعنی اسد الدین اویسی نے دو دن پہلے جنید اور نصیر کو راجستان کے گھاٹ میکہ سے آگوا کر لیا گیا تھا آج ان کی جلائی ہوئی لہاشیں ملی ہیں پولیس نے وقت پر کارروائی نہیں کی اور ابھی تک مجرموں کو گرفتار نہیں کیا مجرم جانے مانے گورکچک ہیں جنید نصیر کے پریوار کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے تو دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں گھاٹ میکہ یعنی میوات کے ان دونوں یوکوں کو انصاف ملے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ کر اپنی رائے ضرور دیں دوستو آپ کے لئے بتا دے آپ کے جانے پہچانے اصد الدین اویسی میوات میں کچھ ہی گھنٹوں میں پہنچنے والے ہیں جو بنتے ہیں ہر مظلوم اور گریب کی آواز سب کا ساتھ دیتے ہیں اصد الدین اویسی صاحب 18 فروری کو آ رہے ہیں اصد الدین اویسی صاحب پہاڑی میں تقریباً دو بجے پہنچ جائیں گے اگر آپ بھی اے آئی ایم آئی ایم پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور پہاڑی بھی پہنچیں